اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عزیز الرحمن اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عزیز الرحمن آج ایک نئے بیڈروم سیٹ کا ریویو لے کے آ گیا ہوں آپ میرے جو بیڈروم سیٹ ہیں کی غلط سکیم دیکھیں وہ لا جواب ہوتی ہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تھا چونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں برائیڈل فنیچر زیادہ سیل کرتا ہوں تو برائیڈل فنیچر جو میرے زیادہ تر کسٹمر ہیں وہ گولڈن اور گولڈن انٹیک کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو نظر آئے کہ میرے پاس ورائیٹی ریس میں گولڈن کلر کا ایلیمنٹ لازمن ہوتا ہے اب گولڈن ہم سکیم میں زیادہ کرتا ہوں وڈن کے اوپر اس کا یہ مطلب ہوا کہ خوبصورتی کے ایلیمنٹ سے خوبصورتی کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمیشہ جب بھی آپ جس بھی روم میں رکھو تو گولڈن کے ساتھ ہمیشہ کنٹراس اس روم کا خاص طور پر برائیڈل کا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور کلر کمبینیشن میں نہیں جا نہیں سکتے یہ ہمارا ایک کلر ہے لا جواب کلر ہے اور یہ میری ان کی ہارس سیل ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ رننگ اور بہت زیادہ سیل ہونے والا ایٹم ہے دیو ٹو ایٹس کلر 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 کمبینیشن اس کا لا جواب ہے اس کو ہم ایک خاص طرح کا آف وائٹ کلر کرتے ہیں اس کے اوپر اس انٹی کرتے ہیں وہ انٹی کی وجہ سے ایک تو یہ ٹو ٹون فینش میں آ جاتا ہے اور اس میں ایک لا جواب قسم کی خوبصورتی آ جاتی ہے آپ یہ کہیں بھی رکھو کسی روم میں بھی آپ رکھو آپ نے روم ڈیکور کیا ہو یا نہ کیا ہو پراپر یہ جو میرا سیٹ ہے یہ اس پورے ایریا کو بیوٹی فائی کر دے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیڈ سیٹ کی بیڈ سیٹ شیشم وڈ میں بنا ہوا ہے روز وڈ جسے کہتے ہیں انگلیش میں اور اس کے جتنے بھی پارٹس نظر آ رہے ہیں جو ہم نے پینٹ کیے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ شیشم و روز وڈ میں بنے ہوئے ہیں کچھ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایم ڈی ایف کا جو ہم یوز کرتے ہیں ڈراؤز کے اندر بیک سائٹ پہ یعنی کہ ٹین ٹو فیفٹین پرسن جو ہے ایم ڈی ایف ضرور یوز ہوتا ہے اور یہ میں اس لیے بتانا شروع کیا ہے کیونکہ کچھ کسٹمر آگے انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بات کی تھی روز وڈ کی اب یہاں پہ کیوں نہیں لگا تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بیڈ لوگ آپ دس لاکھ والا بھی لیتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ پارٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائن پر کہ کتنے پرسنٹ ہے اب اس میں ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ وہ ایم ڈی ایف ہے جیسے یہ کشن کا ایریہ ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ ایم ڈی ایف ہے وہاں پہ نہیں لگا سکتے لکڑی اور نہ آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو کیونکہ پرائس پر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اس کے میٹریل میں نے بتا دیا اس کے بعد میں بتاتا ہوں پینٹ کا پینٹ ہم نے ہائی گلاؤس ڈیکو پینٹ کیا ہوا ہے ہائی گلاؤس فینش کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو اس پہ جو فینش ہے وہ بہت زیادہ شائن میں ہے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ پہلے میٹ زیادہ لائک کیا جاتا تھا میٹ فینش ہوتی ہے جس میں گلاؤسی الیمنٹ نہیں ہوتا جس میں ایک طرح کا وہ میٹ فینش ہوتی ہے لیکن اگر ابھی بھی کوئی بندہ اپنے گھر میں اگر ہائی گلاؤس فینش نہیں چاہیے اور میٹ میں رکھنا چاہے تو ہم میٹ فینش میں تیار کر کے دے سکتے ہیں لیکن جو برائیڈل بیٹ سٹ ہیں اور آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ زیادہ تر گلاؤسی فینش پسند کرتی ہے تو میٹریل میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا اس میں پینٹ کیا کیا ہوا ہے اور انٹیک میں نے کیا کی ہوئی ہے کپڑا جو ہے ہم نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ لگایا ہے ہم نے بیج کلر یوز کیا ہے لیکن اس میں لائٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے ڈاکر سائٹ پر نہیں ہے لیکن آپ اپنے روم کی کارٹنز یا کارپیٹ یا روم کی انٹیئر کے ساتھ سے آپ سجسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا فیبرک یوز کریں میری مان لے آپ کے اس کلر کمبینیشن کے ساتھ آپ یہاں پر کوئی بھی کلر ڈاکر سائٹ میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہ اس ساری چیز کو انحاس کرے گا بیوٹی فائی کرے گا کیونکہ ہمارا یہ پروڈکٹ ہی بہت خوبصورت ہے اب آخر میں اس کی پرائس کی بات کریں تو پرائس ویڈ سائٹ ٹیبلز اور ویڈ ڈریسنگ آپ کو یہ کنگ سائز بیڈ چار لاکھ پچاس ہزار رفے میں ملے گا اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ضرور کر دیں گے اور یہ ابھی کی بات ہے اگر آپ ایک سال کے بعد رابطہ کرتے ہیں تو میبی مائٹ بھی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ نہ کر پاؤں اس کی ڈریسنگ ٹیبلز ہی اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی آپ کو ہیڈ بورڈ اور فوٹ بورڈ اور سائٹ ٹیبل نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں ہر روم میں دو چیرز ضرور ہوتی ہیں اور دو چیرز رکھنا عام دور پر پسند کرتے ہیں اگر روم کا سائز بڑا ہے تو پھر تو یہاں پر سوفا بھی رکھ لیتے ہیں کچھ ہمارے دہاتی ایریاس ہوتے ہیں ورنہ ہمارے اس روم میں دو چیرز یا ایک کاؤچ یا دیوان یا ان فرنٹ آف فوٹ بورڈ ایک آٹومان لازمی رکھا جاتا ہے ابھی چونکہ میں آپ کو چیرز دکھا رہا ہوں تو چیرز کا میٹریل اور چیرز کی پرائس بھی ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں روز وڈ میں بنی ہوئی ہے یہ سارا ہینڈ کرافٹیڈ کام ہے ہاں سے کیا ہوا اس کا کراؤن یہ ٹوٹل سالیڈ وڈ ہے بیک سائیڈ پہ ہم نے جسٹ لائک جسٹ ہیڈ بورڈ پہ ٹفٹیڈ کیا ہے اور ہم نے بٹنز یوز کیے ہیں اسی طرح سے ہم نے وہی کلر کمبینیشن سارا اٹھا کے ہم نے اس کی بیک سائیڈ پہ کر دیا ہے ہاں سیٹ کو اس کو تھوڑا سا اور بیوٹی فائی کرنے کے لیے تھوڑا خوبصورتی کا الیمنٹ دالنے کے لیے ہم نے اس کی سیٹ پر بھی موٹیف ایٹ کر دیا ہے اور موٹیف کا کنٹراسٹ دیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی روم آپ سجسٹ سجسٹ بھی ہمیں کر سکتے ہو اور ہم بھی آپ کے روم کی اگر پکچرز بھیجیں آپ ہمیں تو ہم بھی سجسٹ کر سکتے ہیں کہ کس کلر کمبینیشن میں جا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا پینٹ سیم لائک جیسے بیٹ پہ کیا ہوا ہے میٹریل وہی جو بیٹ پہ لگایا ہوا ہے روز وڈ اور آخر میں اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو دو چیئرز اور وید ون ٹیبل یہ آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار پہ میں ملے گا دو چیئرز اور ون ٹیبل ایک لاکھ بیس ہزار پہ امید ہے دوستو آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں لیٹر دوستو آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں گے اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا اللہ حافظ